جی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم زیشان زیار راجہ جو جنگوں نے یہ آج کا افتار ڈینر جو ہے وہ اس کا اتمام کیا تھا تو دی ساروز صاحب کے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے تو ان سے بات کر دیں جی سلام علیکم سلام علیکم میم کیا کہیں گے آج کے افتار ڈینر کے حالے سے انتظامات تو بہت اچھے آپ نے کیے تھے تو کیا آپ نے بقاعدہ سیاست میں قدم رکھ دیا ہے یا کس پروپس کے تحت آپ نے نہیں نہیں it was a soft introduction of governor ساتھ کیونکہ ان کی پارٹی میں آمد جو ہی ہے اور introduction of pakistan muslim league کیونکہ ابھی بھی لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کاف ہے نون ہے whatever تو انہوں نے clear کیا کہ یہ تو صرف جو قائد اعظم نے lead کیا تھا جس کو وہ pakistan muslim league party ہے جس کو انہوں نے as a president join کیا ہے اور اسی کو لے کر چلیں گے اور ان کا جو منشور بھی ہے it is to build up a think tank a committee who is going to run the whole show so اس چیزوں سے بھی نکل گئے ہیں جی تو اور آپ ماشر آپ کا school ہے آپ education اس کے اندر ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس وقت کہاں پر lag کر رہا ہے پاکستان کہ ہم ایک اچھی قوم نہیں بن پا رہے بہت زیادہ آج کار آپ دیکھ رہی ہوں گی سوچل میڈیا کے اوپر آٹے آٹے کی لائنیں لگی ہیں ہر طرف افراد تفریق ہے ایک بہت ہی جان انگیز صورتحال ہے تو کیا کہیں گی کہاں پر اس وقت ہم از ایک قوم لیک کر رہے ہیں لیکن ہر دفعہ education کو criticize کیا جاتا ہے میں کہوں گی تربیت کا فقدان ہے ہم زیادہ educated ہو چکے ہیں ہمیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہی تو تربیت کس کی ذمہ داری ہے اسکول سے ہونی ہے یا پیرنٹ سے کرنی ہے تربیت تو ماں کی گوت سے ہوتی ہے گھر کے اپنے محول سے ہوتی ہے لیکن جیسے آج کل کا ہم محول دیکھ رہے ہیں کوئی بھی جو relationship میں فقدان آ چکا ہوا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی اس کے جو توازن ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے تو یہ ہمارا جو fabric of society ہے اس کو reconnect کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ اپنے میں پڑ گئے ہیں اور اس کا بہت زیادہ credit ہے کہ ہماری جو بزرگ لوگ ہماری جو joint family system ہمارے جو بزرگوں کا ہمارے پر سایہ تھا وہ بہت اب کم ہو گیا جس طرح family roles change ہو گئے father کی role change ہو گیا ہماری joint family سے nucleus family میں چلے گئے اور جو خواتین جو گھر میں ہوتی تھیں وہ jobs اور out of home carriers میں چلے گئے ہم ان کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے but this is part and parcel of progressive community لیکن slow and gradual اور ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا ہماری اپنی یہ نہیں کہ ہم ویسٹ کو ہی دیکھتے رہیں اور ہم اپنے آہ روٹس کو بھولا دیں ہمیں اپنے روٹس کو جم کے پکڑ کے آگے چلنا ہے اور تب ہی ہماری اس میں ہی کامیابی ہے آپ نے خواتین کے آہ سوشل آہ اس کے اندر بات کی کہ آج کل وہ بہت زیادہ society میں آگے نظر آ رہی ہیں تو کیا سمجھتے ایک اچھا sign ہے یہ اور آہ سوشل اور women empowerment کے لیے آپ آہ کیا role play دیکھیں آہ میں women empowerment کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ آئی فیل کہ ہم already empowered ہیں ہم اپنے religion سے empowered ہیں اپنی society سے empowered ہیں اپنے آئین کی وجہ سے empowered ہیں اگر تو ہم اس information یا ہماری جو ہماری جو freedom یا ہمارے rules regulation جو ہمیں نہیں پتا ہے وہ ہماری lacking of information ہے جو empowered نہیں ہونے دیتے ہیں otherwise ہم fully empowered ہیں دوسرا کہ جو خواتین آج کل career paths لے رہی ہیں اور اور باہر آ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اور بھی اس progress کو آگے لے کر جانا چاہیے اور یہ بچیاں جو پہلے شادیوں اور ان چیزوں میں پڑھ گئی ہیں اگر وہ اپنے self-sufficiency اور اپنے آپ کو independent کرنا چاہ رہی ہیں financially that is the only solution for an independent woman جو اپنے خود independent decisions کر سکے اور آگے لے سکے کیونکہ جب تک ہم ان کو freedom نہیں دیں گے کیونکہ دیکھیں آگے population بھی پاکستان میں خواتین کی بڑھتی جاری ہے as compared to men so جب تک ہم ان کو trust نہیں کریں گے ان کو freedom نہیں دیں گے celebrate نہیں کریں گے ان کو opportunity نہیں دیں گے ہم اپنے ملک کے دونوں پہ یہ چلا نہیں سکتے شکریہ 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 شکریہ